موسیقی ڈسکور دہ ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی کہا جاتا ہے کہ عرب شہزادوں کے پاس دولت اس قدر زیادہ ہے کہ سینکڑوں آدمی دو مہینے تک گننے کے لیے بیٹھ جائیں تو دولت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سونے سے بنی گاڑیاں خریدنا تو ان کے لیے ایک عام سی بات ہے اس لیے ان شہزادوں کو دنیا میں سب سے زیادہ آیاش اور شاہ خرچ مانا جاتا ہے آج کی زر نظر ویڈیو میں ہم سعودی عرب کے شاہی خاندان کی دولت اور ان کی آیاشیوں پر نظر ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ اپنی لکشمی کن فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں نانگرامی سعودی شاہی خاندان کی دولت کتنی ہے اس کا صحیح طور پر اندازہ لگانا تو مشکل ہے مگر سعودی شاہی خاندان کے خفیہ ذرائع کی اطلاعات کے مطابق سعودی شاہی خاندان میں پندرہ ہزار کے قریب افراد موجود ہیں مگر زیادہ دولت کے مالکان ان میں سے صرف دو ہزار افراد ہیں جو ہر وقت پیسوں میں کھیلتے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے بات اور ٹوائلٹ کو بھی ہزاروں ڈالروں سے سجا رکھا ہے اور ایک اندازے کے مطابق سعودی شاہی خاندان کے پاس دھائیوں سے خام تیل کی آمنی سے کی جانے والی سرمایہ کاری کے نتیجے میں اساسوں کی قیمت چودہ کھرب ڈالرز یعنی ایک ہزار کھرب پاکستانی روپے سے زائد ہو سکتی ہے سعودی شاہی خاندان کے افراد اپنی دولت کے حوالے سے معلومات کو خفیہ رکھتے ہیں مگر ان کا طرز زندگی پورت آئیوش ہوتا ہے جن میں مہنگی اشیاء کی خریداری نیجی جہازوں کی ملکیت پورت آئیوش کشتیاں ہیلیکاپٹرز جائدادیں اور ایسا ہی بہت کچھ شامل ہیں جن کا ذکر ہم آگے چل کر تفصیل کے ساتھ کریں گے لیکن یاد رہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس خاندان کے افراد فلاہی اداروں کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتے ہیں جبکہ سعودی شہریوں کو سرمایہ بھی فراہم کرتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک عرب شہزادہ ایسا بھی ہے جس نے کم از کم اپنی ذات کی حد تک ایک ایسی مثال قائم کی ہے جسے آج تک کوئی نہیں کر سکا اس شہزادے کا نام الولید بن طلال ہے جس نے حالی میں اپنی تمام دولت جس کی کل مالیت تقریباً بتیس عرب ڈالر بنتی ہے رفاہی کاموں کے لیے وقف کرنے کا اعلان کر دیا ہے فور بیز میکزین کی فیرست کے مطابق ساٹھ سال کے شہزادہ طلال اس وقت دنیا کے چونتیسویں امیر ترین شخص ہیں اور سعودی عرب کے شاہ سلمان کے بھتیجے ہیں جبکہ شہزادہ طلال کی دولت کا اندازہ لگانا یوں تو ایک مشکل سا کام ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہزادے صاحب جن کمپنیوں میں حصے دار ہیں ان میں ڈیزنی، نیوز کار، ایپل، ڈی ایم، ٹویٹر اور ٹوینٹی فرسٹ فاکس سنچری جیسی کمپنیاں شامل ہیں اس کے علاوہ مسٹر طلال نیو یارک اور پیریس کے مہنگے ہوتلوں کی چین کے مالک ہیں جبکہ ان کے تصرف میں تین سو اکتر کمروں پر مشتمل ریاض میں ایک محل بھی ہے اور وہ دو ذاتی تیارے اور ایک بحری جہاز کے بھی مالک ہیں شہزادہ طلال کا امیج ایک آزاد خیال اور ترقی پسند شخص کا ہے اور وہ خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دفاتر میں زیادہ تعداد خواتین کی ہیں اور انہوں نے اپنی خیرات کی ہوئی رقم کا زیادہ حصہ بھی خواتین کی ترقی پر صرف کرنے کا اندیہ دیا ہے دوستو شہزادہ طلال کے علاوہ سعودی فرمر اما شاہ سلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سترہ ارب ڈالرز کے مالک ہیں جس کا اظہار ولی اہد محمد بن سلمان مہنگی ترین اشیاء کی خریداری سے کرتے رہتے ہیں جیسے برطانوی روزنا میں انڈیپینڈنٹ کی دوہزار سولہ کی ایک ریپورٹ کی مطابق انہوں نے جنوبی فرانس میں تاتیلات مناتے ہوئے ایک روسی تاجر کی کشتی کو پسند کر لیا اور پھر اسے پچاس کروڑ یورو یعنی اب کے اٹھتر ارب پاکستانی روپے سے زائد میں خرید بھی لیا اسی طرح نومبر دوہزار سترہ میں معروف مسور لیونارڈو ڈیونچی کی ایک نایاب پینٹنگ کو ایک گمنام شخص نے پینتالیس کروڑ ڈالرز یعنی اٹھالیس ارب پاکستانی روپے سے زائد میں خریدا تھا جو فن مسوری کا سب سے مہنگا شاپارہ قرار پایا لیکن اگلے ہی ماہ یعنی دسمبر دوہزار سترہ میں انکشاف ہوا کہ اس پینٹنگ کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان تھے ناظرین گرامی اس کے علاوہ محمد بن سلمان نے دنیا کا مہنگا ترین بحری جہاز بھی خرید رکھا ہے جس کی مالیت تین سو پچاس ملین ڈالر ہے یہ جہاز اس وقت خریدا گیا جب کسات بازاری کا دور دورہ تھا اور جب یہ خریدا گیا اس وقت اس جہاز کی مالیت اور اس کے سائز نے تمام جہازوں کے ریکارڈ توڑ ڈالے اس جہاز میں دو ہیلی پیڈ، سنما، پانچ ہزار سکیر فٹ پر پھیلا ماسٹر حال، لائبریری اور بیس وارٹر جیٹ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اس جہاز میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں زیرے آپ داخلی و خارجی راستے بھی موجود ہیں جبکہ دو سال سے زائد عرصے میں مکمل ہونے والے پانچ سو اٹھاون فٹ لمبے اس جہاز کی نو منجلے ہیں پیارے دوستو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی شاہی خاندان کا موازنہ برطانوی شاہی خاندان سے کیا جائے تو کافی دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے کیونکہ امریکی جریدے فوربس کے مطابق برطانوی شاہی خاندان کے اساسوں کی مالیت اٹھاسی ارب ڈالرز یعنی ایک سو اٹھائیس کھرب پاکستانی روپے سے زائد ہے جبکہ سعودی شاہی خاندان کی دولت کا تخمینہ چودہ کھرب ڈالرز یعنی ایک ہزار کھرب پاکستانی روپے سے زائد ہے یعنی سعودی شاہی خاندان برطانوی شاہی خاندان سے سولہ گنا زیادہ امیر کرا دیا جا سکتا ہے اسی طرح دبئی کے شیخ خمدان کے پاس بھی اتنی دولت ہے کہ وہ ہر وقت اپنی لکشمی پانی کی طرح بہانے کو تیار رہتے ہیں جو متحدہ ارب امارات کے نائب صدر اور وزیر آزم کے ساتھ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کے دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں دوہزار تیرہ کے آداد و شمار کے مطابق ان کے والد نو آشاریہ ایک تین ارب ڈالرز کے مالک تھے جبکہ ان کی جانب سے شیخ خمدان کو دوہزار آٹھ میں دبئی کا ولی اہد مقرر کیا گیا تھا انہیں سفر کرنا بہت پسند ہے اور وہ اپنا زیادہ تر وقت دنیا کو کھوچتے گزارتے ہیں جبکہ اس کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ جتنا زیادہ مشکل سفر ہوتا ہے انہیں اتنا ہی مزہ آتا ہے شیخ خمدان کے پسندیدہ کاموں میں خوبصورت جگہوں پر مہنگے ترین جزائر تعمیر کروانا بھی ہے اس لیے وہ دنیا کے سب سے بڑے مصنوعی جزائر تعمیر کروا چکے ہیں جن کو پام آئیلینڈ کہا جاتا ہے ان جزائر کو دبئی کی نخیل پراپرٹیز نامی کمپنی نے بیلجین اور ڈچ کمپنیوں کی مدد سے بنایا ہے جو در حقیقت تین جزائر ہیں جن کے نام پام جمیرہ پام جبل علی اور پام دیرہ ہیں جبکہ ہر جزیرہ پام کے درخت کی شکل میں بنایا گیا ہے جس کے اوپر ایک ہلالی نیم دائرہ ہے ان میں سے ہر جزیرے پر کثیر تعداد میں رہائشی پلارٹس، ہوتل اور تفریحی سہولیات تعمیر ہو رہی ہیں اور یہ جزائر دبئی کے ساحل کے قریب خلیج فارس میں بنائے گئے ہیں جبکہ ان جزائر کی وجہ سے دبئی کی ساحلی پٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے پام جمیرہ کے مقابلے میں پام جبل علی کا رقبہ تقریباً ڈیر گناہ ہے جس میں سی ویلیج کے نام سے ایک وارٹر پارک بھی بنایا جا رہا ہے جی تو معزز دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان